اب جنگ قادسیہ ہو رہی ہے کونسی جنگ جنگ قادسیہ ہو رہی ہے جنگ قادسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روزانہ چل کر بتاروں کہ اسلام نے کیسے قربانیاں دی صحابہ نے کیسے قربانیاں دی اسلام کے لیے میرے نبی کی ناموس کے لیے جنگ قادسیہ ہو رہی تھی میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام حضرت عمر فاروق امیر المومنین چھتیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے کتنی تیر برعظم پر آپ حکومت کرتے تھے آپ فرماتے کہ میں روزانہ مدینوں سے کلومیٹر میلوں دور چلا جاتا کہ کوئی آئے اور مجھے خبر سنائے کوئی آئے اور مجھے خبر سنائے کہ کاسیہ فتح ہو گیا ہے آپ فرماتے میں روزانہ میلوں دور جاتا کہ شاید کوئی خبر مل جائے فرماتے کوئی خبر نہیں ملتی فرماتے ایک دن میں دور گیا ہوا تھا کافی دور گیا ہوا ایک شخص اونٹنی دڑھاتے ہوئے آ رہا تھا اونٹنی دڑھاتے ہوئے آ رہا تھا فرماتے کہ میں اسے گجاب کہاں سے آ رہے ہو اس نے خوشی کے اندر اونٹنی دڑھاتے ہوئے کہا کیا کہاں اونٹنی دڑھاتے ہوئے کہا اس نے کہاں کاسیہ فتح ہو گیا ہے کاسیہ اللہ نے فتح آتا فرما دی ہے فرمائے میں امیر المومنین عمر فاروق کے پاس جا رہا ہوں کس کے پاس عمر فاروق کے پاس جا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ کیا ہو گیا کاسیہ فتح ہو گیا اچھا وہ تھے کونٹ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ایک غلام تھے ایک صحابی تھے ایک دوسرا یعنی وہ بندہ تھا جو چل کر آ رہا تھا عمر فاروق کو جانتا نہیں تھا عمر فاروق نے فرمایا اچھا آپ اونٹنی نہیں رکھتے ہیں نہ رکھو آپ اونٹنی دڑھاتے رہو میں آپ کے ساتھ دوڑتا ہوں آپ مجھے چلتے چلتے بتاتے رہو کہ کاسیہ کیسے فتح ہوا کہتے ہیں کہ اب عمر فاروق جو چھتیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے وہ پیدر دوڑ رہے وہ پیدر دوڑ رہے وہ شخص ہونٹری پر بیٹھا وہ باتیں سنا رہا ہے ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا عمر فاروق دوڑتے ہوئے ملو دور دوڑے جب مدینہ میں پہنچے تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے کہا تجھے معلوم بھی ہے تو کس کو دوڑا رہا ہے کہا یہ کون ہے کہا یہی تو عمر فاروق امیر المومنین ہے جو چھتیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں کہا انہوں نے تو مجھے بتایا ہے نہیں کہ یہ عمر فاروق خود ہے یہ امیر المومنین خود ہے کہا انہوں نے تو مجھ سے ذکری نہیں کیا کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے کہا اسیہ فتح ہو گیا مجھے جلدی ہے مجھے عمر فاروق سے ملنا ہے کہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ جب یہ بات ہوئی تو عمر فاروق کو ساری بات سنائی آپ مدینہ پہنچ گئے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا یہ حال ہے ہمارا یہ حال ہے کہ ایک عام سا بندہ آ رہا ہو ایک منسٹر آ رہا ہو چوک چرائے بند ہوتے ہیں سارے روڈ بند کر دیا جاتے ہیں پورے شہر کا نظام درم برم کر دیا جاتا ہے کون آ رہا ہے بھئی فلاں ڈاکو آ رہا ہے فلاں چور آ رہا ہے فلاں منسٹر آ رہا ہے فلاں شراب بھی آ رہا ہے اس طرح ہوتا یا نہیں ہوتا اب روڈوں پہ جاتے ہیں پورا روڈ بلاک ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ڈاکو چور آ رہے ہیں مگر میں قربان جاؤں عمر فاروق یہ ہے سلام کی پاور چھتیس لاکھ مربع میر کا حکمران ہے مگر دور کس کے ساتھ رہا ہے؟ اونٹنی کے ساتھ میلو دوڑا اور دور نے ایک بعد مدینہ تک پیدل گیا اپنا نام بتانا بھی پسند نہیں کیا مگر آج ہمارا تو یہ حال ہے ہم کہیں جائیں ہمیں کوئی ملے نہ ہمیں پروٹوکول نہ دے پورے روڈ بلاک نہ کریں وہ منسٹر نراز ہو جاتا ہے وہ پارٹی والے نراز ہو جاتے ہیں وہ پیر نراز ہو جاتا ہے جس کو اس کا نعرہ نہ لگایا جائے وہ مولوی نراز ہو جاتا ہے جس کو کھڑے ہو کر کوئی اچھی جگہ نہ دی جائے مگر میں قربان جاؤں یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہا کہ اسلام کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی بڑا چھوٹا ہے تو تقوی کی بنیاد پر چھوٹا بڑا ہوا کرتا ہے